ہم عظیم ہیں تو پھر جب یہ احساس ہوگا اب جب گناہوں کی جانب دیکھے گا کہ میں اتنا صاحبِ عظمت اور اتنا صاحبِ کرامت میں ان گناہوں میں کہاں پسا ہوں یہ زلط اور رسوائی ہے اس مرحلے کو انسان یاد کرے لَقَدْ سَخَرْنَ لَكُمْ یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لئے مسخر کی ہیں پس اگر انسان چاند و سورج کی انبیاء کی بات نہ کریں جو مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے سورج کو پلٹا لیا اور پیغمبر نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مسخر کیا ہے مسخر اس چیز کو کہتے ہیں جسے جیسا چاہو کر دو مسخر کا مطلب ہوتا ہی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں تسخیر ہے تم چاہو اگر دیوار کو تم سونا بنا دو تو بنا سکتے ہو کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ ہم نے اپنا درجہ اتنا نیچے کر لیا ہے کہ ہمارے لئے یہ باتیں بڑی ہیں اور جن افراد نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں اطاعت کی پھر ان افراد کے لئے بہت بڑی بات نہیں ہے اگر کوئی زمین کو تیل عرض کر کے زمین کو روح دے اور زمین کو ایک مختصر سے بنا تیل عرض کا مانا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اس حصے سے اگر آپ کو جانا ہے تو سیکنڈ اور منٹ نہیں لگتے چونکہ یہ انسان فرش زمین کو کم کر دیتا ہے چونکہ مسخر کرنے کی طاقت آگئی لیکن یہ مسخر کرنے کی طاقت نہ کسی جادو سے آتی ہے نہ کسی تعویش سے آتی ہے نہ کسی اور چیز سے آتی ہے آتی ہے عبودیت خدا سے بندگی خدا سے اتنا عظیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہم جب گناہوں میں جائیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں لئیم نہیں خلق کیا گیا ہے ہمیں کریم خلق کیا ہے ہمارا خالق کریم ہے اور اس نے ہمیں کرامت نفس کے ساتھ خلق کیا ہے اب ان بہودہ چیزوں میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے کرامت نفس کو بھول چکے ہیں قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر ان افراد کو جو کرامت کو یاد کیے ہوئے ہیں ان کو کہا کہ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ قِرَامًا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب محفلِ گناہ سے گزرتے ہیں تو گزر جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اپنی کرامت کو یاد کرتے ہیں گناہ کی محفل سے جی ہوئی ہوتی ہے مطلب باہر ڈینس ہو رہا ہے باہر نامحرموں کا مجمع ہے یہ شخص جسے کرامت نفس یاد ہے یہ مر رہو یہ گزر جائے گا یہ نہیں رکھے گا وہ جو وہاں رک رہا ہے وہ اپنے نفس کی کرامت کو بھول چکا ہے وہ اپنی ذات کی کرامت کو بھول چکا ہے اب جب ذات کی کرامت کو بھول چکا ہے تو اسے نہیں معلوم کہاں کھڑاؤں کہاں نہیں کھڑاؤں لیکن اگر اسے کرامت نفس یاد ہوگی تو محفلِ گناہ میں بہت دیر وہ گزر جائے گا وہ وہاں رکنے والا نہیں ہے بہت سے مقامات کبھی کوئر آپ دیکھیں بہت اولیاء کرام کو ہم لوگوں کے لئے سخت ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے غیبت ہو رہی ہے اور ہم وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں کیونکہ انسان مجلس سے اٹھ کر جا سکتا ہے محفل سے اٹھ کر جا سکتا ہے وہ جگہ جہاں سے انسان آخر تک نہیں جاتا وہ غیبت کی جگہ ہے کہ اگر غیبت ہو رہی ہے تو پھر انسان ہرنے والا نہیں ہے غیبت اگر دیر دو گھنٹہ چلے تو بھی ٹائم ہے لیکن اگر مجلس وغیرہ تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کہتی کیسے ہو سکتا ہے کہ غیبت ہو رہی اور ہم اٹھ کر چلے جائیں نہیں آپ ہو سکتا ہے ذرا اپنے آپ کو یاد کرئیے جب آپ اپنے آپ کو کریم سمجھیں گے جب آپ اپنے آپ کو آپ صاحبِ عظمت سمجھیں گے تو بہت آسانی سے آپ اس محفل سے گزر جاتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے اگر کسی محلے میں کسی جگہ پر آپ کو لوگ اچھی نگاہ سے جانتے ہیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ اگر وہاں پر کہیں آپ ایسی جگہ پھر جاتے ہیں جہاں پر گناہ ہو گئے حالانکہ آپ گناہ کرنے نہیں گئے ہیں لیکن فرص گئے تو کارٹین لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں فوراں وہاں سے بھاگتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے مطلعہ اگر آپ ہو سکتا ہے کہ ایسی مسجد کبھی کبھر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے ایک مسجد کے قریب سے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی سینی محال وہ یہ ہے وہ اور وہاں اسی اوقات میں وہ سینی محال سے لوگ نکل رہے ہیں اور آپ بھی اس روڑ سے گزر رہے ہیں تو پھر اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا کہیں کوئی دیکھ نہ لے کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ویکار کچھ اور ہے آپ کو اپنی تقریم کا خیال ہے لیکن اسی سینی محال سے بعض بہترین طریقے سے نکلتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کر سکرے چاہے پانی سب کریں کیوں کیونکہ یہ اپنی کرامت کو بھول چکا ہے اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں کیا کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا لیکن ایک انسان شریف و کریم کے لئے یہ بڑی بات ہے کہ اس مقام پر اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا لہذا اگر یہ چیز کسی انسان کو یاد ہو کرامت نفس تو پھر انسان جو ہے بہت آسانی سے گناہوں سے بچ سکتا ہے یہ گناہوں سے نہ بچنا اپنی کرامت نفس کو بھولنے کا نتیجہ ہے احادیث بھی اس مقام پہ ہیں چونکہ مجلس بھی ہے انشاءاللہ جل سے آئندہ میں آپ لوگ خدمت میں بیان کریں وآخر الدعوان آمی الحمدللہ وبلآالمین